موسیقی دیش پر میں ٹھنڈ کا موسم جو ہے اب ختم ہونے والا ہے دیش کی رازدانی تلی سائید پورے اتر بھارت میں دن میں جو ہے تیز دھوپ نکل رہی ہے بھارتی موسم بگین ویفاق یعنی آئی ایم ڈی کے انسار بھارت تارک سے بھارس کے اپر کا علاقوں میں آثار ہے جبکہ پوروی بھارت میں جو ہے چودہ تارک تک جو ہے بھارس کی سمارت دیتا ہے گئی ہے ویو پی بیہار جسے راجوں میں جو ہے اتر بھارت کے جاتے راجوں میں جو ہے بھارس کا علاق زہری کیا گیا ہے موسم بیفاق کے انسار پوروی مدیع پادیس ویدھرب اور چھتیس کڑھ وڑیسہ میں آج سے لگر آگرے دو تین دن تک بھارس کے آثار ہے ویدکسین بیہار اور جھرکن میں بھی جو ہے کل سے بھارس کا دور شروع ہوگا جو کی چودہ تارک سے لگا اس کے علاوہ پوروی ایم پی ویدھرب اور چھتیس کڑھ میں اور ایک دو دن جو ہے بھارس کے آثار ہے جھرکنگے پکشی مگال میں جو ہے دو دن بھارس کے آثار جتائے گئے ہیں یہ چودہ تارک تک تیرہ اور چودہ کویا پر بھارس کے آثار جتائے گئے ہیں وہی آنڈی توفان اور بیجری کڑکڑے کی جتاونی بھی جو ہے علاقوں میں زاری کی گئی ہے موسم با کے انسار اس کے علاوہ تیلنگانہ میں جو ہے آج کچھ علاقوں میں ہلکی بھارس ہوگی اتر پکشیم بھارت اور مدھی پوروی اور پکشیم بھارت کے کئے علاقوں میں اگلے پانچ دیروں تک نیو تک داپ مانے بڑھوٹری ہونے باری ہے میریموم ٹیمپریچر تین سے پانچ ڈگری شہر سے تک بڑھنے کی باتیاں پر کہی گئی ہے وہی دلی میں جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ دنوں تک صوبے اور سام کے وقت جو ہے تھنڈک جو ہے وہ بنی رہے گی وہی پرائیویٹ موسم ایجنسی سکائی میٹ ویدر کی اگر ریپورٹ کی بات کرے تو سکائی میٹ ویدر کی ریپورٹ کے انسار آگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اتر ہی تیلنگانہ میں ہلکی مدھیم بھارس کی زمامنہ ہے کل سے اینڈ ماننے کو وادیب سمو میں بھی ہلکی بھارس ہونے کا پوروارمان ہے اس کے علاوہ مہاراشت مرات وڑا مکل سے بارس کا دور شروع ہوگا اور عرصہ میں بھی جو ہے آج اور کل دو دن تک بارس کے احساس آجت آئے گئے ہیں وہی اتری بیہار اور اس کے علاوہ اتر پدیس جھار کھڑی کچھ علاقوں میں چھٹ پوٹ بارس کی سمبابنہ ہے گنگی بھکش منگال میں بھی کچھ علاقوں میں بارس لکنے کو مل سکتی ہے یہ پندر تاریخ تک جو یہ بارس کا دور وہ شروع پر رہے گا پندر تاریخ تک یہ بارس کا دور جو چاری جو ہے وہ رہے گا موسم بھی بھاگ کے اور سے جو ہے یہ جانے کارے جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ہے بارس کا دور اگلے کچھ دن تک جائے رہے گا بات اب راجے پر موسم بھاگ کے سماچاروں کی کر لیتا ہے سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں یوپی کے موسم کی تو اکی یوپی میں کیسا رہنے والا ہے موسم موسم تو بتاتے ہیں یوپی کے کئی علاقوں میں سبے کے وقت جو ہے وہ اور اچھا ہوا ہے لیکن دو پھر بات جو ہے تاپمان بڑھتری ہوگی سے لوگوں کو تھنڈ سے رہا ملنے کے آثار ہے یعنی تھنڈ سے رہا لوگوں کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے بات بیہر کے موسم کی قطع ہے تو بیہر میں جو ہے موسم جو ہے پورتے سے بدل چکا ہے پھر سیٹ لے کا دور ابھی جاری ہے باریس کے جو ہے آثار پڑ رہا ہے درسل پتنا موس پتنا کے اندر جو ہے لگاتار موسم بدل رہا ہے پتنا موسم باقی اور چھو جان کر دی گئے اس کے مطابق کل جو ہے گیا جو علاقہ جو ہے وہاں سب سے زیادہ سردی درج کی گئی ہے سیٹ لہر یہاں پر درج کی گئی ہے وہی آج اور کل دو دن تک یہاں پر بیہر کی قیشلوں میں سیٹ لہر کی سردی بنی ہوئی ہے یعنی کل بیتے کل اور آج جو ہے کچھ علاقوں میں ستتی بڑی ہوئی ہے اس وجہ سے راتری تاپ مانوے گرابٹ کا دور جاری ہے موسم باقی اندر کے برشت ویگیانک آسیس کمار کے انصار بیہر میں موسم اور ایک بار پت لے گا اور بارس جو ہے وہ لے کر آئے گا وہی آسیس جو ہے اورنگ آباد گیا نوادہ جمعوی بانک آس میں سیٹ لہر جیسے ستتیو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ سیس سلوں میں موسم جو ہے خسنو ماہ ہے لیکن راتری کے تاپ مانوے گرابٹ کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے کیونکہ اگلے تین دنوں کے دون رات کے تاپ مانوے چار ڈگری تک کی وردی کا پورو انمان جتایا گیا ہے تو تاپ مانوے وردی کے اثریاں پر جتایا گیا ہے بیہر کے موسم کو لے کر فلال یہ بڑا ڈٹا رہا ہے کی آگا میں دنوں میں جو ہے تاپ مان میں جیدہ جیدہ علاقوں میں جو ہے اتراو چڑھاو کی ستتی دیکھنے کو مل سکتی ہے بیہر کے موسم کو لے کر فلال یہ بڑا اپ ڈٹ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے وہی بات اب کتے ہیں راجستان کی موسم کی تو راجستان میں کیسا رہے گا موسم تو بتا دیں آپ کو کی راجستان میں جو ہے آج اس موسم ساپ رہے گا موسم میں باقیوں سے راجستان کے کسی بھی چھوڑ میں بارس اور سکت لیا کوئی بھی جیدہ علاقوں میں نہیں ہے موسم باقی مانے تو آج جنیو تب تاپان تین سے پانچ ڈگری تک وردی اس ویک تیار پر جو ہے وہ کی گئی ہے وہی پوروی اور پسی بھی راجستان کی کچھلوں میں بادل چھائے رہنے کیا سن کرتا ہے موسم ساپ رہے گا یعنی اتری راجستان کے اندر جو ہے موسم ساپ رہنے کی بات کی گئی ہے آگامی دنوں میں جو ہے اس طرح کا جو اس طرح جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی موسم باقیوں سے جان کری جو ہے وہ دیکھنے آرے راجستان میں یہ جو اس طرح جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اگلے کچھ دنوں تک اس طرح کا موسم بنا رہے گا ڈلی میں بھی موسم جو ہے بلکل ساپ رہے گا صبح کے وقت گھنہ کورا کچھ لاکھوں میں چھائے ہوا ہے لیکن اسے جلدی جو پر اس کورے کی استطیق سے جلدی رہات ملنے کا پورو انمان جتایا گیا ہے یعنی اسے رہات ملتی بھی نظر آ رہی ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس پر بھی ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کا سر ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولیں